الحمدللہ رب العالمین ورعاقبت للمتقین والجنتو للموحدین والنارو للمدحدین والمنکرین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین خوزن النبیین مولانا مولا الکونائن جد الحسن والغسین عدل قاسم محمد وَلَا سِيَّمَ عَلَىٰ ابن عمّهِ وَبَذِيرِهِ وَبَسِعِهِ وَحَلِيفَتهِ مَقْلُوبِ كُلِّ قَالِبِ غَالِبِ كُلِّ غَالِب مولانا علی ابن علی قالِب مَقْلُوبِ قَالِبِ مجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فی قتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتغیر غیر لیسلام دینا فلن یقبلا منہ وَهُوَا فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاصِرِينَ صلوات اللہ آپ سبھی حضرات آغاہ ہیں کہ میں سلسل مجالیس یہاں پہا کرتا ہوں لباتا ہوں اس کی وجہ سے میرے حلق کے اوپر کافی مشکلات ہیں بہرحال میں نے جس آئے کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اس پر بھی بارہا مجلس یہاں پڑھی ہے میں نے اور یہ اللہ کے اعلانات میں سے ہے اس آیت کا مطلب اور ظاہری مطلب لفظی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی شخص اسلام اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اور چاہے گا کہ اس پر عمل کرے گا لنی اقبلا من خود فاللہ ہرگز اس دین کو اس سے قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ کہ دین کو قبول نہیں کرے گا کہ کیا مطلب ہے کہ قبول نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود کامیابی ہو جائے گی تو قبول نہ کرنے کا مطلب بیان کر رہا ہے تو گویا اس جملے میں یوں کہا جائے نہ ہی یہ کہ قبول نہیں کرے گا بلکہ آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا اس کے لئے اس نے لفظیں استعمال کی وہ ہوا فالآخرت من الخاسرین وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا یعنی قرآن مجید میں بہت جبھوں پر لفظ خاسرین آئی ہے خسران جو ہے اس کے معنی ہے گھاٹا اٹھانے کے نقصان برداشت کرنے تو بہت قریب جلوان محمد علیہ السلام اللہ محمد علیہ السلام اللہ محمد علیہ السلام تو گھاٹا اٹھانے کے لئے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے ان میں سے سر فیرست تمام انسانوں کو اعلان کیا ہے کہ اندل انسان لفی خسر دے شک کہ سارے انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں صرف ان لوگوں کو چھوڑ کے جو ایمان لے آئے اور عمل سالخ انجام دیئے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں یہ بھی تقریبا اسی بات کی ترجمانی ہے کہ دین اسلام چھوڑ کر کے اگر کسی اور مسلک و مذہب کو آپ اختیار کریں کسی دین کو اختیار کریں تو پھر آخرت میں گھاٹا والے ہوں گے گھاٹے میں جائیں گے گھاٹا ظاہر ہے کہ نفع وہاں جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تجارت میں نفع اور نقصان ہوتا ہے تو اب وہاں نفع کے معنی جو ہے وہ جنت ہے اور نقصان کے معنی جو ہے وہ جہنم ہے اور وہ تجارت یہاں کرنے اسی لئے مختلف جگہوں پر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کتنے ہی باولے ہیں وہ لوگ جو دنیا کے بدلے آخرت بیچ لیتے ہیں اس طرح کی قرآن مجید میں آیت جو ہے بیانت فرمائی کبھی یہ کہا کہ کیا یہ ذرہ رابر عقل نہیں رکھتے نہیں سوچتے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا خرید رہے ہیں اور آخرت کا معاملہ کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا تو دکھائی دے رہے ہیں جو چیز سامنے ہے اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو نہ دیکھ رہے ہیں آخرت دیکھا کس نے کس نے دیکھا نہیں ممکن ہے کہ مقاول غالب وہی مسئلہ ہو کہ دل کو بائلانے کے لیے ہی ہے لہٰذا دنیا بہتر ہے کمک ہے رونق ہے دمک ہے اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں اور آخرت کا تصور خالص پیش کیا جا رہا ہے اور آخرت کسی نے دیکھا نہیں اور حق کے مطلب یہی ہے کہ کسی مسلمان نے بھی جو اچارہ ایمان لے آیا ہے اس نے بھی نہیں دیکھا اب یہ بات اور ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خود کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن کچھ آنکھیں ہیں جن پر اس کو اعتماد ہے تو ان آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات پر اعتبار کر رہا ہے اس لیے مسلمان اسی لیے مومن ہیں اسی لیے وچارہ آخرت کا اعتقاد رکھتا ہے اور یہ جو ساری مشکلات دنیا میں پیدا ہیں مومن کے لیے وہ بھی اسی وجہ سے ہیں اگر ایک دفعہ آنکھ سے دیکھ لیا ہوتا آخرت کو تو ایک نفر نہ ملتا ایسا کہ کوئی حرکت اس دنیاوی اعتبار کی انجام دیتا میں نے دیکھا ہی نہیں اس نے دیکھا ہے جنہوں نے اس کے اوپر اعتماد کر کے ایمان لے آیا ہے اب کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چونکہ دیکھا نہیں تو ذہن ادھر سے ادھر ہوتا تو پھر وہ کرفشن میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں کے حالات سے دو چار ہو جاتا ہے اور جو اسے کبھی یاد آتا ہے کہ ارے ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن کسی پر تو میں نے بھروسہ کیا ہے اس نے دیکھا ہے اور اس سے میں نے اہد کر لیا تھا اہد کی خلاف ورزی ہے تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے آخرت کی طرف اور ندامت میں پڑھتا ہے اسی کا نام توبہ ہے یعنی اسی کو توبہ کہتے ہیں کہ نمادت میں آ جائے اور نادم ہو جائے ندامت اختیار کرے اس دل کے ساتھ کہ بھئی وہ دیکھا تو نہیں تھا لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ ایسے دیکھنے والے اور بتانے والے ہیں کہ ان میں شک نہیں اچھا اور یہ بھی ایک اپنے جہ پر قہلو ہے یہ خداوند متعال یہ بھی ایک پہلو ہے جو بھی چیزیں اس نے دنیا کی اس دنیا میں بھیجی ہیں اس قسم آخرت اور اپنے نمائندگان سے بھیجی ہیں اور وہ نمائندے جب یہ کی اعتبار پیدا کر لے گئے اور عوام نے ان کا اعتبار کر لیا اور مان لیا تو پھر انہوں نے جو کہا وہ اقرار کر لینا ہے اور جب اعتبار ہو گیا یہ سچا ہے یہ محکم ہے تو اسی پر یقین رکھنا اسی کا نام ایمان ہے اعتبار اس کی سچائی پر اس کی حقیقت پر اب یہ ضرور ہے کہ دل کے اندر کبھی بھی ایسی چیز نہیں پیدا ہونی چاہیے اعتبار کے بعد کہ اب جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیے لیے لیتے ہیں اور اس کے بعد کا ہم ذمہ دار نہیں جہاں یہ کہا وہاں وہ اطاعت کی فہرش سے خارج ہوں اور جس نے دیکھا تھا اس نے یہ بتایا کہ اللہ ہے آپ نے اپنی اقلوں کے ذریعے سے ثبوت و وجود اس کا ثابت کیا اب صفات بیان کیا تو اقلوں کے ذریعے سے میار اقل پر جانچا یہ صفت تو اقلی ہے لہذا ہم مان لیں گے لیکن آخرت میں کیا ہونے والا ہے سب اقلی نہیں ہیں اب تو وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اور جو اسے دکھایا گیا ہے اسے آکے وہ بیان کرتا ہے اب آپ کا اعتماد چونکہ رسالت پر ہے اس لئے آپ کو ماننا ہے اور اگر کہیں سے آپ نے رسالت کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا ذرہ سا انکار کیا تو پھر اس فہرشت میں آگئے ہیں سب کی آدھرہ آپ کا یہاں سے وہاں تک وَهُوَا فِلَا خَيْرَةِ مِنَ الْخَانَسَلِينَ آخرت تمہیں گھاٹا اٹھا جائیں ایک کا انکار سب کا انکار ہے یہ قرآن ہے ایک آیت کو آپ دینے سے کہہ دیجئے کہ یہ آیت آیت نہیں ہے دینے سے کہیے زیادہ تو اسے ضرورت بھی نہیں ہے اب آپ جانے یا نہ جانے اللہ اور آپ کے درمیان کی بات ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کوئی جانے یا نہ جانے لیکن آپ دینے سے انکار کیجئے ایک چھوٹی زی آیت کا ہے یہ آیت نہیں ہے بس دیکھئے آپ اللہ کی فیرست میں ان لوگوں میں آپ کا شمار ہے جو آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں ان میں سے آپ کو شمار کیا جائے گا ایک آیت کے انکار سے اس لئے کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر لے کے آئیں اس پر اعتبار اور یقین کرنا این اسلام اور ذرہ برابر جو ہے آپ اس سے پھرے انکار توہید سب سے آسان چیز اقرار توہید ہے اور سب سے مشکل چیز بقافت توہید سب سے آسان توہید کا اقرار ہے لیکن توہید پر باقی رہنا یہ بہت مشکل ہے تو اس لئے تو کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے اچھے تھے جو اولے آواز پر لا الہ الا اللہ کہے کے فلاح آ گئے اور چلے گئے ان کے مشکلیں تمام ہو گئیں اقرار کیا اور فوراں دنیا سے گئے تو وہ تو بڑے نصیب و آلے تھے لیکن جو اقرار کرنے کے بعد پھسے تو پھر اللہ نے ایسا پھسایا اور جن کی عمریں تدیل ہو گئے کم سے کم تیس برس تک رسول اللہ کیا پھسے رہے پھسے رہے کہ رہے اب کیا کریں مشکل میں آ گئے تو کبھی سیاسی طور پر انکار کبھی سیاسی طور پر اقرار اور کبھی جو ہے حدیقت میں اقرار پسلے کے چارہ ہی نہیں تھا تو کریں کیا لادہ یہ ساری مشکلات ایک کلمہ پڑھ لینے کے بعد پڑھنا آسان تھا کتنا سوچا نہیں تھا یہ آسان ہوگا اتنا لادہ پڑھ لیا اب اس کے بعد کچھنے لگے کہ جو بڑی مشکل چیز ہے یہ تو منٹ منٹ پہ ہم کو کبھی کبھی جو ہے وہ اندر لیواتے ہیں پھر کبھی باہر کر دیتے ہیں تو جتنے مشکلات ان کے سر پر آ رہے ہیں کہ اندر بھی لڑھے ہیں باہر بھی کیے دے رہے ہیں کہ کیا کروں میں یہ مشکل کیسے حل ہو تو وہ نے کہا اس سب کا بدلہ لینا ہے تو اس لیے کہ ان کا تو میار یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم نے غفلت کی تو ہم اس دائرے سے نکل جائیں گے تو اب کتنی دفعہ ہم داخل ہوں گے اور کتنی دفعہ نکلیں گے تو اب ظاہرداری ہی کرتے رہو لیکن اس سب کا بدلہ لینا پڑے گا یعنی یہ کہ ہم تو نکل ہی چکے ہیں مگا اب یہ ہے کہ ہم پر ہاں کیوں چلے جائیں اور وہ کو بھی ساتھ لے کے جائیں لہذا آئے ساتھ کچھ انتظام کرو کہ قیامت تک ساتھی ملتے رہ جائیں ذرہ بڑا اور فرق میں آنے پائیں سلامتا ہے محمد وآلہ محمد تاریخ اسلام انہی چیزوں کی شہادت دے رہی ہے انہی چیزوں کی تمام تر کہانی بیان کر رہی ہے اگر آپ ان سب پر مشاہدہ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور قرآن بار بار آپ کو ہلا رہا ہے بار بار آپ کو جو خابیدہ ہیں تو دیدار کر رہا ہے کہ گم نہ ہو جانا غلطیوں کو نظر میں رکھنا ان کی چیزوں میں نہ پھسنا یہ جو گزشتہ آپ کے سامنے کردار ہیں یہ سارے کردار سے کچھ عبرت بھی حاصل کر لینا ہو ورنہ اگر آئیسا نہ ہوتا تو قرآن کہانیوں کی کتاب ہوتی ہے یہ عبرت ہی بتانے کے لیے کبھی ابراہیم کا واقعہ لاتا ہے کبھی عیسو کا واقعہ لاتا ہے کبھی اسماعیل کا واقعہ لاتا ہے انبیاء کے واقعات جمع کرتا ہے ان کی قوموں کے واقعات جمع کرتا ہے اور قوموں میں بھی ان لوگوں کے واقعات جمع کرتا ہے جو ایک دوسرے کی فکر سے بلکل موافق ہیں اور جو مخالف ہیں ان کو بھی جمع کرتا ہے اور ان کے حالات کو بھی بیان کرتا ہے سر اس لیے کہ عبرت حاصل کرو تم عبرت حاصل کرو اور اس سے نتیجہ لو کہ دین کیا چیز ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے اس کے نطریے کو دیکھو اس کی چیزوں کو اپنے دل میں بساؤ اس کی طرف متوجہ ہو یہ چار دن کی چیزوں میں نہ جاؤ یہ لوگ جو چار چار دن والے ہیں ان کے کردار پہ دیکھیں لیا تم نے کی کیا ہے اسلام خراب کر دیا انہوں نے اسلام برباد کر دیا انہوں نے دین خراب کر دیا انہوں نے جو مائنے پاکیزہ دین اتنا اچھا دین آدم سے لے کر کے آدم کے ہاتھوں میں دیا اور خاتم تک لے آیا ہر دور میں ہر شخص نے اپنی اپنی گندگیوں کو دین میں ملانا ہی چاہاں اور ملانا ہی آئے پھر یہ بھی دیکھ لو یہ تمہارے ہاتھ میں آئے تمہارے اکتیار میں آئے ملانے جو میرے اکتیار میں ہوگا وہ میں کر دوں گا تم کو اکتے رکھا تمہارے اکتیار میں تو ہر اکتیار میں ہے ملانا ہمارے اکتیار میں ہے دور کو کھچ لینا یہ نہ سمجھ لینا یہ وقتی ہے جو کچھ بھی ہے تم کو اس جہان میں جو ملہا ہے وہی مرافیز ہے قسم خدا کی خدا کتنا رحمان ہے کتنا رحیم ہے کتنا وہ سطح قلبی رکھتا ہے کہ ہر ہر طرح سے آپ مخالفت پورے ہوئے ہیں ہر ہر طرح سے دشمنی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی دیتا جا رہا ہے کھلاتا جا رہا ہے پھالتا جا رہا ہے بتاتا جا رہا ہے کہ تم کتنے ناشکرے ہو مجھے میں کتنا توارا احترام کر رہا ہوں آپ اندازہ کریں یہ ربانیت کے تقاثے ہیں ربانیت کے تقاثے ہیں کہ مخالف جتنا ہی مخالف ہو جائے مگر ہم چونکہ رہا ہے نہ وہاں مخالفت نہیں کر رہتے ہیں ہم پھالے ہیں ہم پھالے یا اللہ ان کو نہ پال یہ فساد ورپا کروے ہیں یہ بھی عبرت کا مقام ہے جیتا نہیں فساد کرتے جائیں گے اچھے دیکھتے دیکھتے اپنی صلاح کرتے چلے جائیں گے اللہ الرحمن یہ بھی عبرت کا مقام ہے اب آرور کہہ اب اللہ تو صدی اللہ زمین پر فساد نہ مچاؤ ہم نے اصلاح کے لئے پیدا کیا ہے مدر اس کے اندر بھی اصلاح ہے فساد تم کرو اس لئے تو کہا ہے نا کہ اگر اللہ اگر اللہ دفع نہ کرے فاسدین کو فاسدین سے اگر فاسدین کو فاسدوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو نظام عالم چل نہیں سکتا اس کا کیا معنی ہے یعنی خود خود ہی ظلم کر رہا ہے علیہ عزباللہ تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے بتانا چاہتا ہے کہ جو ہم کسی فاسد پر کسی فاسد کو مسلط کرتے ہیں تو اس میں بھی برت ہوتی ہے جو صاحبانے فضل ہیں جو صاحبانے عقل ہیں جو صاحبانے فکر ہیں جو صاحبانے اسلام ہیں جو صاحبانے تقواہ ہیں وہ وہاں سے مشاہدہ کرتے لیتے ہیں اور اس میں سے اپنے لئے برت حافل کرتے رہتے ہیں اور نہیں بارگاہ میں وہ سر چھکا لیتے ہیں کیا نعمت فرام کر دی کیا چیزیں دے دی کیا نعمتیں دے دی کس طرح سے تُو نے مجھے سرباز کیا کہ میں اس نعمت کے اندر ایسے آیا ایسے سربراہ دی زہر میں دکھرائے فساد جو کریں آپ ظاہر فاسد ہے ظاہر فساد ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کتنی جنگیں ہو رہی ہیں لیکن انہی فسادوں میں کتنا عزلہ نکل لہا ہے تو جو کریں آپ دیکھیں آپ ایک طرف آپ نہ دیکھیں دوسری طرف بھی نگاہ کیا کریے یو بھی دیکھئے نعمت کدھر میں لہی ہے یہ نعمت کیا سے آئی اور کیسے آئی وہ کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں کرتا حکمت اس کے ماتحت گفتبو ہے حکمت کے ماتحت عمل ہے حکمت کے مطابق فیل ہے اللہ کا فیل حاکم ہے وہ وہ حکمت والا ہے لا یخلوم من حکمت حقیم ہے اس کا فیل حکمت سے خالی نہیں ہے مگر اسی درمیان وہ انتہان بھی لیتا رہتا ہے انتہان بھی لیتا رہتا ہے اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا ہے کن فلفت لکے کا ابن اللبون ایسے بن جا فتنے میں جیسے اوٹ کا بچہ جاں ساماری کرسکتا ہے تو جو کر رہے ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں جلوڑا جانے ہیں اس طرح تو کون فیل فٹنا تک کہ ابن اللہ ایسے ہو جا جیسے اوٹ کا دودھ پیچھا بچہ کہ نہ اس سے دودھ دو سکتا ہے کوئی اور نہ ہی سواری کر سکتا ہے اب یہ لفظتہ آپ دنہر بولتے ہیں وہ یودھ ہو رہے ہیں یا یودھ کر رہے ہیں محمدہ فرما گئے ہیں اگر ایسے بن جاؤ تو نہ یودھ ہو گئے نہ کوئی یودھ کرے تھا سکتا ہے اللہ استعمال کرے گا ابراک بھی آتی ہوگی سکتا ہے خدا بھی اداد ہوگے سلام پہ محمد وآلہ محمد لہذا عبرتوں کے لئے اس نے پران رکھا ہے عمال سارے کھولوں کے کھول کے رکھا ہے اور واضح کیا کہ دیکھو یہ جو اللہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ نہیں مان رہی آپ دیکھیں ایک قرآن ہے یہ ہماری یاد کے عبرت کے لئے آیا ہماری یاد کی تعلیم کے لئے آیا ہماری یاد کی تربیت کے لئے آیا معصومین بھیجے گئے کہ جو اس کے اندر ہے وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں نا آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آتا میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا جو فرمایا کن فل فتنتے کا ابن اللہ یہ جو فرمایا ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا خالی فرما نہیں دیا عمل بھی کیا ایک دو سال نہیں پچیس سال عمل کیا ہم سے آقل چاہیے آپ کو سمجھ لیجئے آپ کہ انہیں کوئی استعمال نہ کر پایا اچھو پرے لگا رہے ہیں ان سے بھی تو حبت تھی ان سے بھی تو تعلقات تھے اور کیا دیا ہے اس لیے کہ مدازہ بھی تو نہیں ہو رہا ہے بات یہ ہے ہم لگا رہے ہیں ان کے پیش کر رہے ہیں ان کو حساب ان کا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کسی طرح خیج کے شامل کر لیں اللہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم لگانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم سمجھ رہے ہیں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اور جب موقع آیا تو پھر سامنے کھو ہو گئے فرمایا کہ جیسی طاقت میں اول اسلام میں تھی وہی صحیح طاقت میں آخر اسلام میں بھی ہے تب بکا گیا جو اول میں میں کر رہا تھا اور جب آخر میں کر رہا ہوں تو بھی اس کا نتیجہ لے لو جو کہ یہ ہے پھر فکر نہ تھا میں اتنے لبون بنا ہوا تھا لیکن اس سے برد حافظ کر لینا کہ جہاں پر مسئلہ تے الہی میں پیشے نظر ہوگی وہاں میں پھر آؤں گا سامنے وہاں تم کو نہ استعمال ہونے دوں گا کہ تم مجھے استعمال کر لو اور نہ ہی اس کا نعبہ لگانے دوں گا اس کا حافظ محمد والے محمد لالا دل جو ہے منلو ہو خدا سے اس کی طرف عبرت حاصل کرو دیکھئے آپ یہودی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تو ادھر ہے ہم کو تو ادھر ہی ہو کرنا چاہیے یہ ادھر تو چلے گئے یہ خدا سے پھر گئے تو اللہ نے کہا اللہ صلوح انتوالل وجو حکم الالمشارق والمغارب ہم نے تم چاہے ادھر نہ کرو چاہے ادھر نہ کرو اس کا نام دین نہیں ہے اس کا نام مذہب نہیں ہے تم ادھر نہ کر رہے ہو تو گھرانے دین ادھر ہے اللہ ادھر ہے یہ تو وہ فکریں ہیں جنہوں نے محدود خدا جانا ہے دہنا مقید کر رہے ہیں کہ خدا ادھر ہے اللہ نے کہا یہ نہیں ہے دین توجہل اللہ یہ دین ہے چاہیدھر ہے چہرہ چاہیدھر ہے چہرہ چاہیدھر ہے چہرہ یہ دیکھو کہ توجہل اللہ ہے کی نہیں ایک بات کہتا ہوں غور کیجئے خدا چاہنا چاہ رہا ہے بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ یہ ایک طرف رخ ہے کہ جہل اللہ سے دو ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ خدا ادھر ہے یعنی دین کا سہارا لے کر کے توجہ کریں آپ یہ اپنے آپ کا ادھر ہے لہذا آواز دیا کہ نہیں یاد رکھنا دین کبھی بھی فساد نہیں مچتا دین میں فساد نہیں ہے وہ تو کہیے یہ کہ فاسدین آئے لیتے ہیں دین کا اور یہودی دیکھئے آکے خدا ادھر ہے تو ادھر ہے نہ ادھر کہاں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے وہ تو وہ ذات ہے کہ آئی لَتَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ جنار بھی چھوڑا پھرا تو جاؤ ادھر ادھر خدا دیکھتا جائے گا مگر توہارے پاس بصیرت چاہیے توہارے پاس آخر چاہیے توہارے پاس وہ دیت چاہیے اس دیت سے خدا کو دیکھ سکتے ہو ورنہ کوئی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہے آپ نے ہم کو کلڈن کیا ادھر ہم اٹھ کر رہے تھے ہم نے خدا کو بتایا تھا ادھر ہے تو ہم کو کلڈن کیا تو تم کیا ادھر کو کیے ہوئے ہو تم بھی تو رنائے ہوئے ہو تم بھی تو رکھے ہوئے ہو اب تم نہیں کہتے ہو کیا کہ کعبہ اگر ایسا ہے تو نماز ادھر ہی جرس ہوگی مان نہیں پرسے ادھر ہم نے پرسے ہیں اس لئے کہ خدا ہر طرف آئے آپ کیا ہو گیا مشکل ہو نہیں کیا کچھ خامس ہو گئے آپ لوگ سلام بھئی احمد وآل 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 مشکل ہو گئی کچھ نہیں ہے نا معاملہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ میں ہر طرف ہوں جہر جدہ نہیں آ کر ہوگے لیکن کچھ اصول بھی ہوتے ہیں قائدے بھی ہوتے ہیں اگر اصول و قائدہ نہ اپنا ہوگے جنگلی بن جاؤگے جنگل میں زندگی نہیں دلارنے کے لئے بھیجا ہم نے تم کو اصول دیئے ہیں قائدے دیئے ہیں تمہیں بتایا ہے اجتماع کے قائدے کیا ہیں سماج کی اہمیتیں کیا ہیں ایک دوسرے کی خواہشات کی اہمیتیں کیا ہیں آپ ایک دوسرے سے تعلقات کس طرح کریں جس ساری چیزیں میں کیوں لے آیا اسی لئے لے آیا کہ جنگلی نہ بنو وہ صرف ہیوان کنگل میں رہتے ہیں ایسے جب ضرورت پڑی پیک پال لیا وہ جب اس کے بعد مست ہو گئے تو پھر سو گئے اور پھر اٹھے پھر پیک پال لیا تو وہ سانی بنو میں ہو چاہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اصول سے نہ ہوگے تو تکراہ پیدا ہوگا پھر فساد بڑھتا ہوگا لیکن فساد ختم کرنے کے لیے انسول یہ ہے کہ اس طرح چھکو یہ مطلب نہیں کہ میں ادھر ہی ہوں صرف ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں تو ادھر چھکو کیا کس لئے چھکو کہا اس لئے کہ میری طرف نسبت ہو گئی آپ نسبت کا پہترام کر اس لئے کہ میں نے کیا دیا ہے تو میری طرف نسبت ہے وہ کونسی نسبت ہے بہت اللہ تک ورنہ ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے وہی پتھر ہے وہی پتھر ہے تو کچھ بھی نہیں اور وہی مٹی ہے وہی چونہ ہے جس کے اوپر پتھر کو پتھر رکھا ہے وہ اس کے رات بنایا کہ کیا صحت ہے کیا قیقت ہے آپ کی نظر میں ایک بچھری تو ہے تو چکریں آپ آپ کی نظر میں ایک بچھری تو ہے تو کیا ہے نیت ہوگئی لگا بہنیت ہی ہے کہ میں نے حکم دیا کی بنا تو اس نے میرے حکم دیا تیام کیا اور بنایا اور میں نے حکم دیا کی میرا گھر کا اس کو تو اس نے نسبت اس گھر کی میرے طرف دے دی اور جب نسبت دے دی تو ظاہر میں پتھارا ہے پاکے گھر بری بات پر ظاہر میں پتھارا ہے لیکن بات تیمہ میں نسبت میری پہ جانے کے بعد ازمہ کس کی بلند ہو گئی اب سارے دنیا کے مسلمان اسی کے سامنے جھکے تو جو کرے یا اللہ یہ پتھر ہے پتھر مجھے بیزاری ہے یہ سب بھٹھے یہ کھاں ہے تو جو کرے یا اللہ نے کہا جی ہاں وہ بھٹھوں تھے جو میری مقالبت میں آ رہے تھے تو جو کرے یا یہ پتھر میری محفقت میں ہے پہلے بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ چیزیں اچھی ہیں تو جو کرے میری بات پر نہ حقیقت بدلی نہ کوئی شہر بدلی چیزیں ایک ہیں فرق سے نتنا ہے یہ در نسبت تو خدا ہے پہلے مخالفت کی نسبت ہے پہلے جا کرے تو جو چیز مخالفت کے آئینے میں آ جائے وہ خدا کے دشمنی میں آئے جو خلاف سے توحید ہے اور جو خدا سے نسبت کو آ جائے آئینے توحید ہے اس کا روہ اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے پتھری تو ہے حضرہ سوٹ کیا ہے پتھری تو ہے یہ جو اتنے یہاں چنہاں تک دیواریں بنی ہیں پتھری تو ہے یہ جو چھٹ گئی گئی پتھری تو ہے یہ سارے پتھر ہیں اور اوپر سے ڈھاکا تو یہ کپڑا ہی تو ہے اور یہ بھی کپڑا کال ہی تو ہے تو جو گھرے ہاں سوہید نہ لگایا جنت کے لئے بات سفائید ہے اے اللہ یہ پتھر جو جنت سے آیا تھا اس کو سفائید ہی رکھتا وہ کالا ہوا جا رہا ہے نام دلے چہرے کاجرے اسوات کر دیا جنت سے آیا ہے پاکو پاکیزا سفائید مگر یہ اسوات کیسے ہو گیا کہا ان کے نام ہے آمال سب کے جو چپکڑ ہیں ریز میں سب اس نے کالا کر دیا ہاں کتنا بات کرے گا اس پتھر کا ہے کتنا بات کرے گا اس پتھر کا اس ساروں کے آمال سیاہ اپنے کھل پر لیے لے رہا اپنے کھل پر لیے لے رہا ہے مگر ایک خدوب کے تحت پیسے نہیں لیے لے رہا ہے سب کے آمال سیاہ اپنے اوپر کیا لے رہا ہے اس لیے کہ آمال سیاہ چھوڑ دے آج سے دل کو ساف و شفاف کر لے آج سے پاکیزا ہو جاہاں آج سے طاہر ہو جاہاں آج چل تیری تیری سیاہی میں سنے کھلے ہاں یا اللہ یہ پتھر سیاہ کیوں ہوا عالم اسلام لکھنا ہے عالم اسلام کے گناہوں کو قسم کر کے اسود ہو گیا ایک بات معلوم ہو گئی کچھ لوگ آئے ان کے قلوب اتنے زیادہ اتنے زیادہ وہ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم پاکیزا ہو جاؤ ہم پر پاکیے لے عالم اسلام اکبر اب نہ پوچھنا یہ کیوں وہ کیوں یہ کس لی ہے وہ کس لی ہے وہ میں دو اتنا وسیع ہے کہ تم کی تم میرے دن پڑھایا ہے عالم اسلام اکبر یہ پتھر بتا رہا ہے یہ اگر جنتی ہو جائے تو کبھی بھی وہ تنہیں خالی نہیں جانے دیتا ہمیشہ تحارت سے مجین کر کے بھیجنا چاہتا ہے آپ سوچیں جو جنت کا ہو جائے جو جنت کی مخلوق بھن کے آئے اس کی یہ قیفیت ہو جائے کہ تمہیں تحارت بچنا ہے جس کے لیے جنت بنائی گئی ہو جس کے لیے جنت بنائی گئی ہو جس کے لیے جنت بنائی گئی ہو اس کا دل کتنا بھلا ہے گاہ کریں اور یہ بھی سنتے جہاں ہیں یہ جنت کیا ہے اس کے لیے جنت بنائی گئی ہو اگر انکار کیا اگر انکار کیا اور کسی نظروں سے دیکھا اگر انکار کیا اگر انکار کیا اس کی تحمل کیا تھی ہے تو پہلے قانون بنا دیا یہ داخل نہ ہونے پائے داخل نہ ہونے پائے کہیں سے ترچھا دیکھا آن کھیل آئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی میں کوئی لفظیں سمائی کر رہا ہوں ترچھا دیکھا کہ یہ مشکل ہے میں جان باہر کر دوں گا نہ کھیل آئی تو پھر اس کے اور بھی مشکلات کھائیں نہ خالی باہر کر دوں گا وہاں بھیجوں گا کہ پھر اس کے بعد تمہیں کوئی کنگا نظر نہیں آئے گا شکر احمد وآلہ تارے قبر کو اتنا نفال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت کو پہال کر دوں گا علی کے نام میں جو بھی زیرِ لہر میں خود فرشتوں کے کوئی کنگ خوار کر دوں گا علی 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 تب دیکھئے اللہ نے کتنی عبرت کی چیزیں پیش کی کتنا محکم لے آیا اور میری نسبت ہو جانے سے تمہیں احترام کرنا ہے وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعِرَ اللَّهِ اب اس کی مروا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جگہ ہے یہاں سے آج جائے ہو پہاڑی ہے اور ادھر سفاگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے پہاہ حیثیت ہے مگر یہ کہ یہاں سے حاجرہ دوڑی وہاں چلی گئی اور وہاں سے پھر دوڑی یہاں پھر آ گئی آج تک کروا رہا ہے دوڑ سبڑنے ہیں دوڑنے ہیں دوڑ نہیں پا رہے جہاں نہیں ہے تمہیں پوچھکتے ہیں کہہے کے لئے ان مردوں پر راجب کر دیا اور یہی پوچھکنا پڑے گا تم کو عورتوں کا حصہ حاجرہ نے کر لیا ہے یہ کس سمجھ میں آیا حاجرہ نے عورتوں کا حصہ کر لیا اس لئے عورتوں پر ساتھ ہی تو گیا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی یہ کچھ ہمالے سے ہوتے ہیں سمجھ کو اپنjos پہلے یہ تک کرتے ہیں حاجرہ نیچے حاجرہ علیہ علیہ grund islہ δ ZwPO اللہ علیہ وسلم 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 ملک آکے تواف کرتے ہیں اب سوچئے آپ ملک تواف کرتے ہیں ملک تواف کرو تو حکم خدا ہے یا میں خدا ہے یہ فیل جو ہے سیرت خدا بن نہیں ہے تو جو کریں آپ ملک تواف کرو تو این احبادت ہے ملک تواف کرو تو این ایجین ہے ملک تواف کرو تو این ایسلام ہے مومن میں جانا کھولے ملک تواف کرو تو این احبادت ہے اللہ اللہ یہی نظرے آئے وہ کعبہ گھر تھا یہ مکیل ہے اس کا ہی کعبہ گھر تھا بتانا جاہتا ہے بتانا جاہتا ہے وہ کعبہ گھر آئے اور یہ اس گھر والا ہے جیسے اس کا تواف ہے تو اس کا تواف کتنے تواف ہیں اسلام میں ہر تواف ماہ ناف تواف جس کا کوئی بدل نہیں ہے اب چونکہ بہت دیر سے ملک شروع ہوئی اور لہٰذا اتنی پہ ختم کرنا ہے آپ کو کل کام پہ بھی جانا ہے اور کل بھی ہمیں جو ہے وہ چنگ ہوا ہے سیئی کیونکہ آپ کے ذہنوں کو خیب لانا ہے کہ آپ دین سے نزدیک ہوئی ہیں جیسے آپ دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے جیسے خدا کہہ رہا ہے اس دین کو مانیے نسبت دیا ہے اس نے نسبت مقام کو نسبت ہے لہذا آپ تواف کرنا رہا ہے اور تواف آپ سوچئے آپ اگر اس کو آپ عمل دیکھیں پھر پکڑ لے گا کوئی میری لفظ کو ایک کچھ سال پہلے ایسا ہو چکا ہے لیکن عمل دیکھیں آپ تو عمل میں کیا ہے تواف نہیں بتائیے آپ کوئی لفظ میرے پاس نہیں سوائے ناچنے کے چکا ہے نا لیکن عمل تو یہ ہی ہو رہا ہے مگر اللہ نے بدھلا اس کے لفظ کو کہ یہ تواف ہے اور کس کا تواف ہے اب بیت اللہ کا ہے اور اگر ذہن میں کچھ اور لے کے آئے ہو تو واقع چلے جاتا اگر ذہن میں یہ لے کے آئے ہو کہ یہ بیت اللہ ہے اور اس کے چاروں طرح پھرنا اللہ کی مرضی ہے تو جو کرے تو مرضی ہی عین الدین ہے تو سوچو ناچھا وہاں ترمی پہنچا دیا کہ دلیل بھی تھی اب کھوڑ اتنا سوچو لفظی اعتبار سے کہ جب مقام کا یہ عالم ہے کہ جس مقام پر کسی کو پیدا کرنا ہے تو اس کا طواب جو سے عبادت قرار دے دیا کہ جس کا طواب اگر ہوگا تمہیں پاو نفذوں نہیں ہیں وہاں طواب کروگے عبادت ہے اور یہاں طواب کروگے تو مراج عبادت ہے سلام وحمد وحمد اللہ علیہ کرتے ہیں محمد وحمد وحمد حرم بس معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دین حقہ قبول کرنا نسبت دی ہے کہ اس نسبت سے اس نے عظمت پہنچائی ہے کہ گھر ہیں گھر کا تواف کروا رہا ہے آپ دیکھیں تاریخوں نے کہاں کہاں تواف کروایا یہاں پر انسان تواف کر رہے ہیں وہاں پر ملک تواف کر رہے ہیں اور بتا رہا ہے کہ اجزائی کائنات آج بھی تواف کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہے ایک ذات ہے کہ جس کے چاروں طرف جو پوری کائنات کی خلقت جس پانی سے ہوئی ہے رجوع کریں کہ نہ خلق نہ ہم نے خلق کیا اس کائنات کو من الماء پانی سے وہ پانی ایک ذات کا تواف کر رہی ہے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہی ہے تو اجزائی کائنات تواف کر رہے ہیں اب بتائیے آپ اللہ کے اوپر بگڑیے کہ کیوں تواف 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 رہا ہے پانی کا اللہ چاہتی تواف بھی بند ہو جائیں لیکن اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ تواف یہ بھی کوئی بدل مجھے لگتا یہ بھی کوئی سلاح مجھے لگتا اگر بدل نہیں ہے سلاح نہیں ہے تو کوئی مانا نہیں ہے بھئی بہت کا تواف اللہ کی عبادت اور صاحب و بیت کا تواف پیراج اعبادت نہ یہ بیت والا ہے مجھے کریں نہ خود بیت ہے بگر پھر اجزاء کا تواف کائنات قدرت کی اجزاء کا تواف بتا رہا ہے کہ کوئی بدل ہے اور یہ بدل وہی ہے کہ ماں نے جو فیل ہی جانی دیا تھا اس کا بدلہ بیٹے کو ملہا یا قدم رکھا گھر میں تو سب سے پہلے حسنین کو اٹھایا پیشانی چونی اور تواف کیا اللہ اکبر اگر ان کا تواف کرنا کریم سے شریعت میں کم ہوتا کریم سے شریعت میں ذرہ برہ بر چھوٹا ہوتا تو قطعن یہ عام ہوتا اور قطعن نے اس پیل کو اس وقت دیکھنے والا اپنے زمانے کا اللہ امام ہے ہمیر المومنین ہیں سید الوچی یہی نہیں ہے اب ہم سے نہ پوچھنا یہ قبر ہوتا ان کا کلاب کرنا درست ہی نہیں ہے توجہ کریں آپ نسو معصوم ہے معصوم دیکھ رہا ہے روک نہیں رہا عامل عمل منین ہے توجہ کریں آپ اب دیکھیں اور دھر بھی جو ہے معصوم جو ہے خود عمل کر کے دکھا رہا ہے کہ حضرت عزمت عزمت مرقد حسین کیا ہے اسی لئے کہا ہے نا کہ قعبہ اس منزلہ کو نہیں پہنچ سکتا قعبہ عظیم تر ہے مگر کربلا نہیں قعبہ عظیم تر ہے مگر کربلا نہیں قعبہ کی عام گاہ فاطمہ زہرہ بنا نہیں کیا لطافت ہے شاعر کی قعبہ عظیم تر ہے مگر کربلا نہیں عرام گاہ فاطمہ زہرہ بنا نہیں کوئی دوسری چیز تھی ہی نہیں کہ بلند کرتا اس کے بعد کہتا ہے کعبے کی خاک لائے کے سجدہ ضرور ہے کعبے کی خاک لائے کے سجدہ ضرور ہے لیکن یہ خاک خاک ہے خاک شفا کچھ بھی ہو جائے ولادت کی مٹی اور ہے شہدت کی مٹی اور فرق ہے کچھ بھی ہو جائے ولادت کی مٹی ہے اور وہ شہادت کی مٹی ہے خون رسول اللہ اس میں خون علی مرتضی ہے خون فوضمت الظہرہ خون سید الشہدہ اللہ اکبر کان شخص ہے عظمت دیکھیں آپ اللہ نے کہا ہے یہ خون ہم نے کتنے جنائے آپ کے عقل کے اعتبار سے لیکن معصوم نے پکارا یا سار اللہ وابنا سارے اے خون خدا تجھ پر سلام اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام ہم نے تو صرف ان کا ہی خون بتایا یہ رسول کا خون ہے یہ علی مرتضی کا خون ہے لیکن خدا نے اس خون کو اپنا خون کہہ دیا سوائے نسبت کے کچھ اور ہے آپ دیکھیں اس خون کی منزلت کیا ہے اس خون کا میراج کیا ہے آواز آئی کہ یہ خون جنت میں مقام لیے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرمار عزیزو اس خون کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ خون گلہ کٹنے کے بعد زمین پر گرا تو آیات الہی لکھنے لگا یہ آپ دیکھیں یہ آیات لگ گئیں ان خون سے یہ خون اتنے عظیم ہے اور عجیب و غریب ہے ایک دن نہیں کم ترین روایت کے مطابق تین دن یا سات دن بہرحال لاشا پر آ رہا ایک دن میں لاشا بدبو کرنے لگتا ہے لیکن حسین کی لاش سے خوشبو آتی رہی یہ دلیل ہے کہ بشریت محض نہیں ہے یہ نور حق ہے کہ جدار دیکھو خوشبو تھی بنی آساد خوشبو پہچان رہے مگر لاشا نہیں جان رہے اللہ اکبر اور وہ اجاز ہے وہ اجاز ہے اور دنیا کو لمحے فکریہ ہے کہ مقام امتحان میں ہمار ہوتے ہیں لیکن جب فرید آ گا ہے کہ امتحان الگ ہے فرید آ لگ ہے انتحان میں ہتھکڑیاں ہیں مگر فریدوں میں دفن کے لیے یہ ہتھکڑیاں چھوٹ جاتی ہیں اور کوفے سے بہے اجاز آتے ہیں اور آساد دفن کرتے ہیں اب میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں سے بہتنا جانتا ہوں کہ اللہ کا انتظام ہے کہ معصوم کے جسوں پر کسی غیر معصوم کا ہاتھ دفن کرنے میں نہ آنے پائے اس لیے اللہ نے ان کو بھیجا اور حیات بھی بھری پڑی ہیں اور جب یہاں آئے تو ایک ہی مدفن میں کتنوں کو دفن کیا آپ دنیا پوچھتی ہے یہ کیوں کیا رسول اللہ نے بھی کیا تھا جنگ اہود میں رسول اللہ نے دو صحابیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جانتے تھے نا نگاہ رسالت جاتی تھی کہ یہ عمل و سیرہ کیاں ہو جائے تاکہ کربلا والوں کے لیے مجال پیدا ہو جائے اللہ اکبر ایک ہی گھے میں سب کو دفنوا دیا اس کے بعد قدم بہایا تاوہ روایت کہتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ جتنے حیرت میں کھڑے تھے ان سے کہا آؤ جو تم چاہتے ہو میں پہنچاتا ہوں آپ دیکھیں اس میں بنی اصد سب پہچانتے تھے حسین اپنے آئیہ لہے کوئی آسانی تھا کی نہیں پہچانتا تھا مگر میت کوئی نہیں پہچانتا تھا آپ اس پر زور کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے سب پہچانتے تھے بنی اصد کے لوگ مگر میت لوگ نہیں پہچان پا رہے ہیں اس لیے کہ حسین آدھے مقام کھڑا چاہو بعد شہادت جو کہ حرمتی ہوئی جس کی وجہ سے سر کے ذریعے سے پہچانا جاتا سر قدموں کے کوفوں میں ہے بدن خالص ہے اور بدن پر بھی عزیزوں میں کن لفظوں سے کہوں گا میں اتنا جانتا ہوں یہ ایسا بدن ہو گیا تھا یہ میرے ایمان نے چکھائی ملائی تھا وہ فرمایا تھا یہ چکھائی لے آو بابا کو اٹھا کے ٹکرے رکھے اور رکھے کے قبر میں اٹھا جزاکم وربکم خیال جزا عزیزہ نے گرانی جب باب کو قبر میں لٹھا چکے ارے تو گھتے تھے بابا اے میرے بابا اس ناتوانے آپ کی کوئی خدمت نہ کی اے میرے بابا اس کنزور میں آپ کی کوئی خدمت نہ کی اے میرے بابا ایک آج مجھے محلت بلگی ہوتی آپ پر اپنی گھان سے دا کر دیتا بہت دیو تک روتے رہے اس کے بعد قبر کو برابر کیا نام اپنی انگلی سے لکھ دیا عزی قبر علی ابن عزی قبر حسین ابن علی ابن عدید علی اور لکھ کر کے اٹھے جب اٹھنے لگے لگے وہ بابا دل نہیں چاہتا چھوڑنے لیکن بابا آپ سے جانتے ہیں بہت 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 قابلہ چھوڑکے عزیزہ ترائیت میں ہے یہ کہتے ہوئے فراد کی طرف چلے چند قدم پہنچیں یہ عظیم المرتبط اب بہت آئیں لکھا یہ ہے کہ جناب زین العبدین علیہ السلام قد و قامت کے ساتھ اب بہت سے نامدار کے میت پر گر پڑے آواز دیو چچا اے میرے مفادار چچا آپ نے بہت بلا گام کیا ہے آپ نے بہت عظیم قام و گام دیا ہے اے چچا میری جہاں میں مہم آباد کی کھانے آپ پر زیدہ ہو جائیں حضیدوں وہی احترام سے جو بات کا احترام کیا تھا اسی طرح قبرہ لکھو دوائیں اسی طرح چٹائی منگوائیں اسی طرح اس مہیت کو بھی رکھو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا حضیدوں حضرت عباد بہت لحیم و شہیم تھے کتنا بلا قد تھا آپ سوچئے گزے چٹائی میں رکھا جا رہا اور اس کے بعد مہیت کو رکھ دیا قبر میں اور رکھنے کے بعد برابر کیا وہاں بھی بھی لکھا اور لکھنے کے بعد اٹھے ایک کہا چٹائے آپ سے بڑا پیارے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے میرا دل چھہتا ہے آپ کے ساتھ رہوں لیکن اے چچا کیسے نہ سکتا ہوں آپ کی پیاری بھیکی تھی ہو جس کے ساتھ مجھے جانا ہے عزیز و قافلہ اب کوفے سے رما ہوگا کوفے پہنچے بائے جاؤں کوفلہ رما ہوگا ابھی مسائب پہنے جا رہے تھے مرزیے میں جہاں بے چند فقرات اور ختم کیا میں نے کوفلہ چلا کوفے سے اور ایسے چلا کوفے سے جلا جا رہا ہے تیزی سے اور بڑی تیز روانی سے لے جایا جا رہا ہے عزیز و لکھا ہی ہے امام زینو لابدین علیہ السلام جب اپنے چچا محمد حنفیہ سے ملاقات کیے تو جب انہوں نے احوال پوچھا تو فرمایا چچا جان جتنی بچے اصحاب کے اہل خاندان کے چھوٹے تھے ہم لے کے گئے تھے یہاں سے ایک بھی واپس نہیں آئے کیوں اس لئے کہ اوٹوں کی کوہان سے زمین پر گر جاتے تھے ظالمین اتنی تیز چلاتے تھے یہ زمین پر گر جاتے تھے اور ظالمین آگے بہ جاتے تھے ان کے تدفین کا اعتزام نہیں ہوتا تھا اگر نزدیک میں نواہی و قریہ ہوتا تھا تو ہاں کے لوگ جب گزرتے تھے تو قبروں میں نا دیتے تھے عزیز و بچے ختم ہو گئے اور جو تھوڑا بچے تھے قائد خانے کو سکرد ہو گئے اللہ اکبر آپ غور کریں اور سوچیں اس طرح سے قافلہ جا رہا تھا یہاں تک کہ جب بچے گرتے تھے اتنا نہیں کرتے تھے لیکن انہیں گرنے والوں میں ایک بیوی تھی جو ایک دفعہ گریں اوٹ پر سے زینب اولیاء نے کچھ دور جانے کے بعد دکھا کہ میری سکینہ نہیں فرمایا سید ساجدید سکینہ نہیں دکھ رہی ہے بچے صحیح فرمایا آپ نے کہا شمر کافلہ روک لے اے شمر میری بہن چھوٹے گئی لگتا حضیظوں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب زینب اترین شمر نے کہا چلو آگے چلو فرمایا کہ شمر ہم آگے نہیں جا سکتے جب تک اپنی بہن کو نہ لے لیں زینب بگڑ گئی فرمایا شمر کیسے کلام کرتا ہے میری روح ہے میری سکینہ میں بگا اس کے نہیں جا سکتی ہوں مجھے اجازت دے اس نے اجازت دیا اور یہ دونوں چلے حضیظوں کچھ دور آگے گئے علامہ ابو تروحی اپنی کتاب میں مرجل بہرائم میں لکھتے تھے کہ جب نزدیک پہنچنے لگے تو سید ساکدین نے ایک نور کا مشاہدہ کیا اور دیکھا یہ کوئی معظمہ ہیں جو بچی کو آگوش میں لیے پیار کروئے ہیں اور بات اور لکھی کہ جب بچی چھوٹ گئی تو اس نے دیکھا کہ کافلہ نہیں ہے تو نجد کا رکھی آواز دیا میرے بابا یا بھائی ہے یا بابا سے ملا دی تھی بچی گریہ کر رہی تھی تو یہ معظم آئی آگوش میں رکھا پیار کیا روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی بچی خبرہ نہیں تو جہاں میں تو یہ کافلے تو ملا دوں گے عزیزوں لکھا یہ ہے کہ اس قدر گریہ فرمایا اسے تو ساکدین کا کرب بھا آیا اور فرمایا ابو پی جان ان کو اتنا گریہ کے ہو اس بچی سے کیا پیار ہے آپ آگے بڑھ کے پوچھئے امام سجاد کے حکم پر جناب زینب نزدیک پہنچی اور فرمایا کہ اے معظمہ آپ کیوں رو رہی ہیں جیسے ہی یہ جملہ کہا بی بی کی گریہ میں اضافہ ہو فرمایا بی بی آپ کیوں رہی ہیں فکرے کے ساتھ واہ حسینہ جیسے ہی کہا واہ حسینہ فرما بی بی کیوں رہی ہے واہ حسینہ حسین مظلوم تھے دنیا رو گی لیکن آپ کو کیا واسطہ ہے اور گریہ میں اضافہ ہوا یا تیسری دفعہ کہا بی بی میں فاطمت الزہرہ کی بیٹی ہوں میں سید المرسلین کی نواسی ہوں میں علی مرتضی کی بیٹی ہوں محمد ظلوم حسین کی بہنوں سب کا واسطہ دیتی ہوں میں سوال کا جواب دیتی ہے یہی ہمیں اضافہ ہوا بچی کو پیار کیا اور ایک مرکبہ چھوڑے سے نقابت آیا فرماوہ زینب نے پہچانا کی نہیں دیکھا ہی زینب نے دیکھا مادرے گرامی قدموں پر گر پری آواز امام گھر لٹ گیا ظالموں نے رہدائیں چھین لیں تمام چھے لگائیں ہوشتے پر تازیانے مارے یہ سید الساگ دین ہے اے اممہ یہ سکینہ جس کے خون سینے سے روا ہے یہ بچی کیسے تحمل کرتے ہیں موسیقی dehous در DOM